ترکی میں آنے والے زلزلے کی ایک بہت بڑی کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ کہانی ہے آئیدین درسون کی حیرت انگیز طور پر جہاں آپ نے دیکھا کہ اتنے ریکٹر سکیل پر آیا ہوا شدید زلزلہ جس نے ترکی کے دس شہروں کو اور تقریباً دس لاکھ بلڈنگز کو تباہ و برباد کر دیا ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہزاروں لوگ اللہ کے پاس جا پہنچے وہیں آئیدین درسون ایک ایسا شخص ہے جس کی بنائی ہوئی پچاس بلڈنگز نے گرنا تو درکنار ان میں ایک درار تک ایک رخنا تک نہیں آیا لوگ بہت حیرانی سے اس کی سٹڈی کر رہے ہیں اس کی بلڈنگز کو دیکھ رہے ہیں اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں اس کو خراجت تحسین پیش کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی بنائی ہوئی بلڈنگز میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جب پورے شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے نامی گرامی کنٹریکٹرز کے نام ای سی ال میں ڈال دیے گئے ہیں ان کے لائسنس منسوخ ہو گئے ہیں وہیں ایک شخص ایسا ہے جس کی بنائی ہوئی ساری کی ساری بلڈنگز ان کو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا آخر اس میں ایسی کیا بات ہے سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اتنے پڑے بہران میں جہاں سب کے سب بیگے رسوہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی ہے مجھے سرفراز کر دیا ہے میری بنائی ہوئی بلڈنگز وہ نہیں گری تو یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے کرم ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ دراصل میں نے زندگی میں ہمیشہ رزق حلال کھانے کو ترجیح دی ہے میں نے ہمیشہ جو کام کیا ہے مخلصانہ طور پر کیا ہے اور میں نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا کوئی ایسی بلڈنگ نہیں بنائی کوئی ایسی امارت نہیں بنائی کوئی ایسا پلازہ نہیں بنایا جسے میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھوں بلکہ میں نے ہمیشہ اپنی محنت پر یقین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر یقین کیا ہے ناظرین آئی دن درسون اگرچہ کسی بھی یونیورسٹی کے گریجوئٹ نہیں ہے انہوں نے تعمیرات کو بقیدہ یونیورسٹی میں جا کے نہیں پڑا ہے لیکن چونکہ یہ ایک محب وطن شخص ہیں اور چونکہ یہ ایک دیندار شخص ہیں چونکہ یہ ایک باصلاحیت شخص ہیں چونکہ یہ ایک پروفیشنل شخص ہیں لہٰذا یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے کہ گھر بیٹھے پراجیکٹ کو مکمل کروائیں نہ تو انجینئر کے سپرد کر کے یہ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں نہ تو یہ مزدوروں کو کام دے کہ گھر بیٹھ رہتے ہیں بلکہ ایک ایک چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے مکمل کروانا پوری دیانت کے ساتھ لیاقت کے ساتھ کمپیٹنسی کے ساتھ پروفیشنلزم کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ہر لمحے کو ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل کروانا یہ ان کی خوبی ہے یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ رات و رات مجھے اربوں روپیک کما لینے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ چونکہ یہ فارٹ لائنز پر زلزلے والی جگہوں پر بلڈنگز میں بنا رہا ہوں تو میں نے ایسی بلڈنگ بنانی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آفت آئے تو میرا نفع جو ہے وہ حرام نہ ہو جائے بلکہ وہ حلال کر کے میں نے لینا ہے لہٰذا یہ میرے اللہ کا دستور ہے اور قانون ہے کہ جب کوئی شخص دیانت کے ساتھ رزق حلال کماتے ہوئے اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے تو پھر جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لائسنس منسوخ ہوئے بڑے بڑے نامی گرامی کنٹریکٹرز وہ ملیا میٹ ہوئے ان کی عزت خاک ہوئے وہیں ایک شخص جو پراپر اس کی ایڈوکیشن ہی رکھتا جس کا بہت بڑا نام نہیں ہے لیکن جو اپنے کام سے مخلص ہے آج صرف اسی شخص کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اسی وہ قوم کا ہیرو ہے اور ایسے گمنام ہیرو جو ہوتے ہیں وہی دراصل قوموں کا اساسہ ہوتے ہیں ناظرین میں سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آفات ٹھیک ہے کہ یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ سانحات قوموں پر آتے رہتے ہیں لیکن میرے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو عقل دی ہے اور جو صلاحیت دی ہے اور جو محنت دی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا صد باب بھی کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ جی میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں سواری سے اتر کے تو میری رہنمائی یہ فرمائیے کہ میں کیا سواری کو باند دوں یا پھر اللہ پر توقل کروں نبی کائنات نے فرمایا ایک الہا و توقل پہلے اس کو باندو اس کا گھٹنا باندو اس کو کسی کھونٹے کے ساتھ کسی کیل کے ساتھ کسی درخت کے ساتھ باندو یا گھٹنا باندو اور اس کے بعد اللہ پر توقل کرو یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسباب کو پوری طرح بروعے کار لانے کے بعد ہم نے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرنا ہے وہ جیسے اردو شاعر کہتا ہے کہ توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر ناظرین اس کہانی سے میں جو درس نصیحت و عبرت ملتا ہے اس میں سرے فرست یہ ہے کہ رزق حلال کی تاثیر اور طاقت کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی اور دوسری بات یہ کہ اپنی مہارت اور لیاقت اور صلاحیت کو دیانے داری سے لگانے کا انام میرا اللہ تعالی ایسا دیتا ہے کہ جب نو لاکھ بلڈنگز گری پڑی ہوتی ہیں ان میں سے پچاس بلڈنگز سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہیں جو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی دیانتدار شخص تھا ہمیں بنانے والا کوئی باصلاحیت اور ہنرمند شخص تھا ہمیں بنانے والا کوئی نیک اور شریف شخص تھا جب سب گر جاتے ہیں پھر ایسے اشخاص کو میرا اللہ کھڑا رکھتا ہے ان کی بلڈنگز کو کھڑا رکھتا ہے یہ حلال کے سمرات ہیں یہ محنت کے سمرات ہیں یہ دیانت کے سمرات ہیں یہ کمپیٹنسی کے سمرات ہیں بظاہرہ میں لگتا ہے کہ رزق حرام کمانے والے اور راتوں رات امیر ہونے کے منصوبے رکھنے والے لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں لیکن پھر کوئی ایسا زلزلہ میرا اللہ لاتا ہے جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر دیتا ہے جو دیانتدار اور بددیانت میں تمیز کر دیتا ہے صلاحیت کے ساتھ محارت کے ساتھ اپنے پراجیکٹ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ اخلاص اور اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹمنٹ کی توفیق عطا فرمائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ